اسلام علیکم ایک بار پھر لے کر آیا ہوں اللہ میں اقبال کی نظر اس نظر کا خلاصہ بیان کروں گا اور ایک ایک بند کی تشریح بھی بتاتا رہوں گا یہ یقیناً بہت اچھی لگے گی آپ کو یہ نظر بہت اچھی ہے بھی تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے دوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا ہو سکتا ہے لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے آپ اپنی کتاب سے ضرور ملالیں لیکن جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں اس کا خلاصہ یا اس کی تشریح بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقالمہ ہے پہاڑ اور گلہری سے یعنی پہاڑ اور گلہری دونوں باتیں کر رہے ہیں پہاڑ بڑا ہوتا ہے گلہری چھوٹی ہوتی ہے تو پہاڑ کو اپنے بڑا ہونے پر گھمنڈ ہے اور وہ گلہری کا مزاق ارا رہا ہے تو ایک پہاڑ ایک گلہری سے کہہ رہا ہے کہ تجھے اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو جا تو پانی میں جا کے ڈوب مر کیونکہ تُو بہت چھوٹی سی چیز ہے اور چھوٹی سی چیز کو اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے تُو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہی ہے لیکن یہ عقل مندی تیرے کسی کام کی نہیں کیونکہ تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تُو بہت چھوٹی ہے اور تیرا کوئی وجود ہی نہیں تیری کوئی اصلیت ہی نہیں تیری کوئی حقیقت ہی نہیں تو تُو جا اس طرح کی زندگی لینے سے کیا فائدہ جا مر جا خدا کے شان ہے ناچی اس چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں تیری بے ساتھ ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پرس میری آنبان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہے نصیب کہا بھلا پہاڑ کہا جانور غریب کہا پہاڑ آگے کہتا ہے کہ دیکھ خدا کی بھی شان ہے کہ خدا نے مجھے بڑا بنایا ہے تُو میرے سامنے بہت چھوٹی ہے لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود تُو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی ہے یہ بالکل غلط بات ہے تجھے تو سمجھنا چاہیے کہ تُو کسی کام کی نہیں ہے اور خدا کی شان ہے کہ دیکھ تُو بے شعور ہے بے عقل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو کچھ دکھا رہی ہے یہاں تک کہ پہاڑ کہتا ہے کہ تیری کیا حیثیت ہے میری شان کے آگے تیری کیا حیثیت ہے میں کتنا بڑا ہوں اور تُو کتنی چھوٹی ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے سامنے یہ زمین بھی پس نظر آ رہی ہے مجھ میں جو بات ہے وہ بات تجھ کو نصیب نہیں ہے کہاں پہاڑ کہاں پہاڑ کی بلندی اور کہاں بیچار ہے کوئی چھوٹا سا جانور تو میں ایک پہاڑ ہوں میں بہت بڑا ہوں تُو ایک چھوٹی سی ہے تُو ایک جانور ہے جس کی کوئی عوقات نہیں اس لئے جا تُو مر جا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہی نظم انگریزی میں بھی The Mountain and the Esquirel میں موجود ہے The Mountain and the Esquirel بلکل یہی ہے اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسے انگریزی میں پیش کیا گیا ہے اس کے پوئٹ ہیں شاعر ہیں رالف والڈو ایمرسن تو اللہ میں اقبال نے جو نظم لکھی ہے اس میں پہاڑ کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا گلہری بیچاری سنتے سنتے پریشان ہو گئی جب برداشت نہیں ہوا تو گلہری نے جواب دیا کہا یہ سن کر گلہری نے مو سبھال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا یہ سب باتیں سن کر گلہری نے کہا اپنے مو کو سبھال جو باتیں مجھے تو کہہ رہا ہے تو بتا رہا ہے یہ ساری باتیں کچھی ہیں یعنی بے بنیاد ہیں تیری باتوں میں کوئی اصلیت نہیں ہے جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درست پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے کہ میں اگر بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں اگر بڑی نہیں ہوں تو تو بھی تو میرے سامنے چھوٹا نہیں ہے تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے تو بڑا اور چھوٹا کچھ نہیں ہوتا ہے ہر ایک چیز میں کوئی چیز بڑی ہوتی ہے کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت ہے بڑا ہونا چھوٹا کرنا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے کیوں کسی کو بڑا کیا کیوں کسی کو چھوٹا رکھا کیونکہ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کسی کیا کام لینا ہے تجھ کو اللہ پاک نے بڑا بنا دیا تو چل تو بڑا ہے لیکن اللہ پاک نے مجھے چھوٹا بنایا ہے اور چھوٹا بنا کر مجھے پیڑ پر چڑھنا سکھا دیا دیکھ میں چھوٹی ہوں لیکن میں پیڑ پر چڑھ سکتی ہوں قدم اٹھانے کی طاقت ذرا نہیں تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکم بھی کوئی زمانے میں کوئی بڑا نہیں خدرت کے کار کھانے میں یہاں یہ کہا گیا کہ تُو ایسا ہے کہ تُو تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتا بڑا ہے وہ بڑا اپنی جگہ لیکن تیرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تُو قدم اٹھا ہے یعنی اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے تجھ کو تُو بڑا ہے اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی دوسری خوبی نہیں ہے اگر تُو بڑا ہے تو میرے اندر جو خوبیاں ہیں پچھ تُو بھی کر کے دکھا دے کہ سامنے جو چھالیا ہے اسے تُو توڑ کر دکھا دے وہ سامنے پتے ہیں پھل ہیں پھول ہیں کسی کو تُو توڑ کر دکھا دے تب میں سمجھوں کہ تُو بڑا ہے کیونکہ دنیا میں اس زمانے میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے قدرت کا جو کارخانہ ہے اس کارخانے سے نکلنے والی کوئی بھی چیز بیکار کی نہیں ہوتی سب کی ضرورت ہوتی ہے اور سب کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا جاتا ہے تو یہ رہی اللہ میں اقبال کی نظر جسے میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھایا تجھری آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ